اولائیک الَّذِينَ صَدَقُوا وَاولَائِكُمُ الْمُتَّقُونَ جہاد اس وقت تمہارا کامیاب ہوگا کہ جبکہ آپس میں لڑ کر کے ایک دوسرے کو قتل نہیں کروگے جب آپس میں لڑ پڑے تو جہاد کہاں ہے بریلوی دیو بندی دیو بندیوں کے پچاس گروپ ہوگے تو ایسی صورت کے اندر جہاد کہاں کامیاب ہوگا مولویوں کو پچاس جگہ تقسیم کر کے اب مولوی کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے مولوی کے ٹیر سے اس کی ٹیر سے غبارے سے ہوا نکل گئی جو مولوی روس کو شکست دے سکتا ہے چالیس ممالک کو اس مولا نے وہاں افغانستان میں ان کو یہ کی شکست دو چار کر دیا سمجھے رویہ کی نہیں اس مولوی کے حیثیت پاکستان میں کچھ نہیں سوچا جنہوں نے خداوں کو خداوں کو جس مولوی نے خداوں کو ہرایا لیکن جو مخلوق سے بھی ہار چکا ہے مولا سوال یہ ہے آپ کو سمجھائے نہیں ہے جس مولا نے کائنات کی دو خداوں کو ہرایا اور وہی مولا جو لوگ اپنے خدا جن کو سمجھتے ہیں ان کے خدا ہار چکے ہیں مولا کے ہاتھ سے اور وہی مولا پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سعودیہ کے اندر اور پاکستان کے اندر وہ مولا ہار چکا ہے اس کی وجہ ہے افغانستان میں مولا متفق ہے یہاں مولا آلہ گئے سمجھری میں ہے کی نہیں وہاں متفق ہے اور یہاں مولا آلہ گئے سمجھے اس لئے ایسے ایسے مسائل میں ہمیں لگا دیا کہ مولی صاحب سمجھے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں اگر مردے سنے پتا چلے گا اتاو اللہ شاہ بخاری نے فرمایا اگر میں پہلے مر گیا میری قبر پہ آنا تو مر گیا مردار تو میں تیرے قبر پہ آنگا پھر بتا دینا کہ سنتا یا نہیں سنتا یہ مسائل باز کرنے کے کہ امت کی صلاحیتوں کو اور امت کو ان چیزوں میں لگا کر اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ بھلا پڑ گیا اس لئے مولا منتشر ہو گیا یہاں پر اس لئے اتفق العلماء على اللہ یتفقو بولو اتفق العلماء على اللہ یتفقو مولویم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے مولویم کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے ملم ملنا منم ملنا مجو ازمن امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف اس میں ملہ ہوں ہم سے اتحاد کی توقعی نہیں رکو ہمارا کامی بگاڑ ہے ہمارا کام کیا ہے ہمارا کامی بگاڑ ہے سمجھتا ہے ہا لڑے پتر میں نے عرض کیا کہ یہ جہاد وحین الباں سے جہاد میں سبر کرنے والے مجاہدین صادق ہیں قولن بھی صادق ہیں فیلن بھی یہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو قتل نہ کریں جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو پھر مسئلہ اس لئے بتایا کہ پہلے آپس میں ایک ہو جاؤ یا ایوہ الذین آمنون کتبہ علیکم القساس ایمان والو تم پر قساس لازم ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کو قاتل کو قتل کیا جائے عربوں کے ہاں ایک محاور ہے القتل ابقا للقتل بولو القتل ابقا للقتل قتل جو ہے نا القتل ابقا معنی ازجرو و اردعو للقتل قتل قتل سے روکتا ہے قتل قتل سے روکتا ہے اگر قاتل کو پتا ہو کہ میں قتل کروں گا تو مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر یہ قاتل کبھی قتل نہیں کرے گا قاتل کو قتل روک رہا قتل سے بولو قتل کو قتل روک رہا کہ کسا سا مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر وہ قتل کبھی نہیں کرے گا سمجھے ہزاروں علماء پاکستان میں اڑے گولی ان سے ان کو اڑایا گیا سمجھے ریمیہ کی نہیں ہے ایک عالم کے آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ ایک عالم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قاتل کو پانسی دی گئی ہو سوال ہی نہیں ہے اس کا قاتل ہاتھ پکڑے گئے لیکن حضرت مرہوم امیر المومنی پروید مشرف پر جنہوں نے حملہ کیا فوراں وہ پکڑے گئے سمجھے ریمیہ کی نہیں ہے فوراں وہ پکڑے گئے بنورو ٹاؤن کی علماء کے قاتل پکڑے گئے جام فاروقی علماء قاتل پکڑے گئے اور جیسے پکڑے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کہا کہ یہ جج جو تھا وہ کوئی اللہ والا کوئی جج بہت کمی ایسے جج ہوتے ہیں جج کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں غریب طبقے کا ہوں اس میں دیر نہیں کروں گا جج کو دم کیا تھا جج جج خود آگئے جام فاروقی ہے کہ قاتل ان کی جگہ کو انہوں نے کہاں قتل کیا ہے آ کر کے پورے واردات گواہوں کو دیکھ کر کے جج نے فیصلہ دیا کہ فوراں ان کو فانسی پہ چڑھا دو سمجھے کہنے لگے غریب خاندان کا آدمی ہوں رشوت کبھی نہیں لیتا ہوں تحجد پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں جب تک میں جج ہوں ایسے ہوئے ہی نہیں سکتا کہ قاتل کو ماف کروں اس نے ادھر فیصلہ دے دیا ان کے فانسی پہ چڑھنے کا انہوں نے جا کر کے سپریم کورٹ میں پھر فوراں انہوں نے اپیل کر دی سپریم کورٹ نے دوسرے دن ان کو باعزت طریقے سے رہا کر دیا سمجھے جب باعزت طریقے باعزت طریقے سے رہا کر دیا ایک ہی ہفتے کے اندر وہ کاتل آگیا جامع فاروقی کے گیٹ پر کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہو وہ بھی پھر رہے یہ ملکی آئے سمجھے ملکی ایسا ہے اس قسم کے اس قانون میں کیا ہوگا آئے مصرح سمجھے ہاں مولانا مزید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے فیس بوپ پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں